کل تا ملاڈو کے کنیا کماری پہنچیں گے پردھان منصری موڈی اکتیس ماہی سے ایک جون تک دھیان لگائیں گے یہاں پر پردھان منصری ویوکرنند راک مموریل پر دھیان لگائیں گے جہاں پی ایم لگائیں گے دھیان بہاں پہنچا ہے ٹی وی نائن بھارک پر دیکھیں پردھان منصری نریند موڈی کنیا کماری جائیں گے یعنی اب جب چنیا پرچار ختم ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہنچ کر کنیا کماری جا کر پردھان منصری نریند موڈی دھیان کرنے والے ہیں دوہزار چودہ میں دیکھیں شیواجی کا قلعہ وہاں پر پہنچے تھے اور اس کے بعد قیدارنات گئے تھے اور اب دوہزار چوبیس میں کنیا کماری جا رہے ہیں ایسا تیسری بار ہوگا جب پردھان منصری موڈی لوگ صبح چنیا پرچار ختم ہونے کے بعد دھیان لگانے جائیں گے جب پہلی بار دوہزار چودہ میں چنیا پرچار ختم ہوا تھا تب وہ مہاراج رکے رائے گر میں شیواجی کے قلعے میں پہنچے تھے اور دھیان لگایا تھا لیکن کنیا کماری جہاں آپ پردھان منصری جانے والے ہیں وہاں سے دیکھئے سربی کی سپیشل رپورٹ پردھان منصری نریندر موڈی آخری چرن کے چنیا پردھان کرنے کے لیے دھیان لگانے کے لیے چوبیس گھنٹے کے لیے تمیل آڈو کے کنیا کماری میں موجود رہنے والے ہیں اور وہیں پر اس وقت ٹیونائن بھارت ورش بھی موجود ہے اور یہ سیدھی تصویریں بھی اب آپ کو دکھا دیتے ہیں کیونکہ سمندر کی جس چٹان پر پردھان منصری نریندر موڈی دھیان کریں گے آپ کو بتا دے یہاں 134 سال پہلے تیر کر ویوے کا نند پہنچے تھے حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب پردھان منصری نریندر موڈی لوگ سبح چنان پرچار ابھیان سماپت کر کسی طرح سے ایک مہتپون ستھان کا دورہ کرنے والے ہیں لیکن یہ سیدھی تصویریں اس وقت ہم آپ کو کنیا کماری سے دکھا رہے ہیں جہاں آپ کو بتا دے کہ 30 ماہ سے 1 جون تک کنیا کماری کے دورے پر پردھان منصری نریندر موڈی رہیں گے اور یہ جو اس وقت آپ ٹیونائن بھارت ورش کے کیامرے پر تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے کنیا کماری میں ویویکانند روک میموریل یہاں آپ کو بتا دے 30 ماہ کی شام سے 1 جون کی شام تک دھیان منڈپم میں ہی دھیان کریں گے پردھان منصری نریندر موڈی اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ کو بتا دے کہ ویویکانند نے پورے دیش کا بھرمن کرنے کے بعد 3 دن تک دھیان کیا تھا اور وکسد بھارت کا سپنا دیکھا تھا اب مہتپون یہ ہے اس جگہ کی خاصیت دکھانے سے پہلے بتانے سے پہلے آپ کو یہ سیدھی تصویریں بھی دکھا دیتی کیونکہ اس وقت ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پردھان منصری نریندر موڈی کے آنے سے پہلے یہاں پر سرکشہ کے چاکچہ بند بندوبست کیے جا چکے ہیں علاقہ important اس میں یہ بھی ہے کہ جو ferry services ہیں انہیں اب 2 سے 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پردھان منصری یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں اس وقت پولیس کی گاڑیاں موجود ہیں جو پورا security چیک کر رہے ہیں اور یہی سے ایک ferry کے ذریعے پردھان منصری نریندر موڈی آگے بڑھتے ہوئے سیدھا دھیان لگانے کے لیے اس خاص جگہ پر پہنچیں گے اور یہاں پر لگ بھگ 24 گھنٹے کے لیے وہ دھیان لگائیں گے حالانکہ بہت خاص ہے یہ جگہ اور اس کی خاصیت بتانے کے ساتھ ساتھ اس وقت آپ کو یہ تصویر بھی میں دکھا دوں جہاں دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ بہت ہی important tourist spot بھی ہے جہاں دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اب خاصیت یہ ہے اور اتصاہ لوگوں کے بیچ اس بات کو لے کر بھی یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ پردھان منصری نریندر موڈی یہاں پر پہنچیں گے ایک بار پھر سے وہ تصویر دکھا دیتی ہوں کیونکہ ایک final security چیک یہاں پر جس طریقے سے چل رہا ہے ایک ferry کے ذریعے یہ دیکھیں پورے اس area کو وہاں سے کوڈن آف کیا جا چکا ہے اس لئے دوسرا روٹ لیتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں جہاں پر آپ کو بتا دے کہ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پردھان منصری نریندر موڈی دھیان لگائیں گے ویویکانند rock memorial جو کی بہت خاص ہے اور پورے دیش کا بھرمن کرنے کے بعد سوامی ویویکانند کنیا کماری پہنچے تھے اور اب important یہ ہے کہ پردھان منصری نریندر موڈی بھی اب آخری چرن کے چناف سے پہلے ویویکانند memorial پر چوبیس گھنٹے کے لیے دھیان کریں گے کیامرمن کپل کے ساتھ سربی شرما TV9 بھارت ورش کنیا کماری تو پردھان منصری نریندر موڈی آخری فیز کی ووٹنگ سے پہلے پہنچیں گے کنیا کماری وہاں پر ویویکانند rock memorial وہ جائیں گے وہاں پر دھیان لگائیں گے سیدھے ہم روک کر لیتے ہیں اسی جگہ کا جہاں پردھان منصری پہنچنے والے ہیں ہمارے ساتھ ہماری سیوگی ابھی سربی کے آپ ریپورٹ دیکھ رہے تھے سربی ہمارے ساتھ لائیف جڑ گئے ہیں سربی بتائیے پردھان منصری کا جو کارکرم ہے وہ کس طرح سے شروعات ہوگا ابھی ہم نے آپ کی ریپورٹ دیکھی جہاں پر سرکشہ کو لے کر بہت تگڑے انتظامات دیکھ رہے تھے بلکل اور یہی وجہ ہے کہ پریتی اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ کپل سیتھی تصویریں دکھا دیجے کیونکہ یہاں پر دوپہر بارہ بجے کے بعد سے سبھی فیری سروسز کو بند کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ ایک ٹورس پورٹ بھی ہے تو زاہر سی بات ہے دور دور سے لوگ سوامی بیویکا نند کے بارے میں جاننے کے لیے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے بھی یہاں پر آتے ہیں لیکن اس بیچ میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں کہ کس طریقے سے جو نیوی اور کوسٹل سیکیورٹی گروپ ہے ان کی طرف سے بقاعدہ یہاں پر پورے ایریا کو ٹریک کیا جا رہا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت کپل کیونکہ یہ پورا ایریا کوڈن آف کیا جا چکا ہے تو یہاں پر گاڑیوں کی ایک لمبی کتار ہے اور اب سے تھوڑی دیر بعد یعنی کل چھام کا وہ وقت ہوگا جو پردھان منتری ناریندر موڈی یہاں پر موجود ہوں گے اور اب کپل یہ سیدھی تصمیر دکھا دیجے کیونکہ یہاں سے ہی فیری میں بیٹھتے ہوئے یہی سے سیدھے آگے پردھان منتری ناریندر موڈی آئیں گے اس میموریل راک پر حالان کی یہاں راجنیتک جو گرمی اس وقت آپ سٹوڈیو میں جس لحاظ سے چڑچا کرتی ہے یہاں کا موسم بلکل اس سے اُلٹ ہے اور یہ بہت ایمپورٹن بھی ہے کیونکہ اس طریقے سے آخری چرن کے چناف سے پہلے اس خاص جگہ پر آ کر بہت دھیان لگانے والے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی کپل اگر آپ یہ دکھا رہے ہو تو سیدھی تصویر دکھا دیجئے کیونکہ اس پورے روٹ کو فیلحال بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پر پردھان منتری اپ سے چوبیس گھنٹے بعد موجود ہوں گے اور دھیان لگائیں گے یہ بہت خاص اور ایمپورٹن جگہ ہے اور اس کا مہتو کس طریقے سے پردھان منتری ہر بار سوامی بیویکانان کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے آئے ہیں اور اس میں میں ایک پولٹیکل آسپیکٹ سے فیلحال ابھی اگر میں چرچا کروں اس کے بارے میں بتانے سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پردھان منتری نے بنگال میں ابھی آخری چرن کے چنانف سے پہلے جس طریقے سے چنانف پرچار کیا ہے تو وہ جو پورا روٹ تھا دو کلومیٹر کا اس کا بھی بہت مہتو تھا اور اب پردھان منتری کا آخری چرن کے چنانف سے پہلے جہاں بنگال میں نو سیٹوں پر مکھے طور پر چنانف ہونے والا ہے ایک جون کو اور اسی دوران پردھان منتری نریندر موڈی کی تمیل نادو کے کنیا کماری میں موجود گی اور وہ بھی اس جگہ پر جہاں پر سوامی بیویکا نند نے دھیان لگایا تھا تین دن کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ اس وقت جو آپ سیدھی تصویر دکھا رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے اب یہاں پر فائنل سیکیورٹی چیک کیا جا رہا ہے اور پولٹیکل ایسپیکٹ کے ساتھ ساتھ اور جس طریقی سے بکسٹ بھارت ہی بات کرتے ہیں اور بھارت ممند کرنے کے بعد سوروی دلی میں تاپمان ریکارڈ توڑ رہا ہے 52.3 تک پہنچ چکا ہے اپنے آپ میں اس سے پہلے کبھی اتنا تاپمان درج نہیں کیا گیا زائیسی بات ہے وہاں ایک الگ طرح کا موسم بھی ہے وہاں ہوا بھی چلتی ہوئی ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت تصویروں میں پردھان منتری نرین مودی یہاں پہنچیں گے لیکن اس سے پہلے بھی 2014 میں بھی 2019 میں بھی جب بھی وہ کہیں پر گئے ہیں اس طرح سے دھیان لگایا ہے تو وہ اتنے بڑے چناپ رچار کے بعد جب کہیں پر پہنچتے ہیں تو اس کے ساتھ کئی میسیج وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہی میسیجنگ یہاں سے بھی ہوگی یعنی ایک نئی کئی سندیش ہمیں دیکھنے کو ملیں گے بلکل اور وکسد بھارت کی جس طریقے سے بات کرتے ہیں تو میں وہی بات آپ کو بتا رہی تھی political aspect سے سمیرہ کیونکہ یہ timing بھی بہت important ہو جاتی اب آپ دیکھیں نا دکشن بھارت پر جس طریقے سے اس چناپ میں فوکس کیا گیا ہے تمیل آڈو میں زور شور سے پرچار آپ جانتی ہیں 19 تاریک کو 19 اپریل کو پہلے چرن کا چناپ تمیل آڈو میں ہوا تھا اور اس کے 10 ہفتے میں ہی پردان منطلی 7 بار تمیل آڈو میں آ کر چناپ پرچار کر چکے تھے تو اب آخری چرن سے پہلے بھی ان کی تمیل آڈو میں موجود گی اس بات کا سندیش ضرور ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے چناپ کے بعد تمیل آڈو کو بھولے نہیں والے اور جس طریقے سے سوامی بیویکا نند کے ساتھ یہاں پر اسی جگہ پر دھیان کرنے کو لے کر ہے تو ظاہر سی بات ہے بنگال چناپ کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا ایک بہت بڑا میسیج سمیرہ ضرور جاتا ہے کیونکہ اب جو آخری چرن میں بنگال میں چناپ ہونے والے وہ ان نو سیٹوں پر ہو رہے ہیں جس میں TMC کا قبضہ ہے اور اب ہم نے جو روڈ شو بھی دیکھا تھا جو روڈ شو کا بھی پورا روٹ تھا بنگال کا اس میں بھی وہ خاص طور پر جگہوں کو چنا گیا تھا جن میں بہت خاص سندیش دیا گیا تھا یہ بات میں ذکر اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ جہاں سے سوامی بیبیکا نند اپنے گرو رامکرشن پرامہن سے ملنے جاتے تھے وہی دو کلومیٹر کا روڈ تھا جس کو پردھان منتری نے ابھی کچھ دن پہلے روڈ شو کیا تھا تو وہ ایک ہسٹورک روڈ تھا یہ جو ہوای ہے کنر کماری کی لگ رہا ہے اس کا کچھ اثر دلی انسی آر پر بھی ہو گیا ہے اور جو تاپمان ریکارڈ توڑ رہا تھا جانکاری یہ ہے کہ ابھی اس وقت بارش ہو رہی ہے شکریہ سربی تمام جانکاریاں ہم تک پہنچانے کے لئے آگے ہم آپ سے جڑتے رہیں گے ادھر پردان منتری موڈی نے اورڈیشا کے مکہ منتری نوین پٹنائک کی صحت کو لے کر بڑا بیان دیا ہے میور بنج کی ریلی میں پی ایم نے کہا ہے کہ نوین بابو کی خراب طبعیت کے پیچھے سازش لگ رہی ہے پردان منتری نے پوچھا کہ کہیں سازش کے پیچھے اس لوبی کا ہاتھ تو نہیں جو ستہ سکھ بھوگ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اوڈیشا میں بی جے پی کی سرکار بنی تو جانچ کریں گے کہ نوین بابو کے ساتھ کیا ہوا ہم آپ کو دو تصویریں دکھا رہے ہیں پہلی تصویر مکھے منتری کو دیے جا رہے ہیں یہ سہارے کی ہے یعنی نوین پٹنائے کو کس طرح سے سہارا دیا گیا اور دوسری تصویر ہے پردان منتری موڈی کی جس میں انہوں نے سازش کا اندیشہ جتایا ہے نوین بابو کے سبھی سبح جن تک بہت جن تا میں ہے وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہے کہ پچھلے ایک سال میں اچانک نوین بابو کی تبیت اتنی کیسے بگڑ گئی برسوں سے نوین بابو کے قریبی رہے لوگ اب جب مجھ سے ملتے ہیں تو جرور نوین بابو کی تبیت کی چرچہ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نوین بابو اب خود سے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں عرصے تک نوین بابو کے قریبی رہے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کی تبیت بگڑنے کے پیچھے کوئی ساجست بھی ہو سکتی ہے سوال یہ کہ نوین بابو کی تبیت خراب ہونے کے پیچھے کیا کوئی شڑینتر ہے کیا یہ اُڈیسا کے لوگوں کو جاننے کا عدیقار ہے کہیں اس میں اس لابی کا تو ہاتھ نہیں ہے نا جو نوین بابو کے نام پر پردے کے پیچھے اُڈیسا میں ستتہ بھوگ رہے ہیں اس رہنسے سے پردہ اٹھنا جروری ہے اٹھنا چاہیے نا پردہ اٹھنا چاہیے نا اس کا پردہ اٹھنا چاہیے اس کی جانچ آوشک ہے اس لیے دس جن کے بات اُڈیسا میں بھاجب سرکار کا ویجائے ہونے کے بات ہماری سرکار اُڈیسا کی بھاجب سرکار ایک سپیشل کمیٹی کا گھٹن کرے گی اور یہ جانچ کرے گی کہ اچانک نوین بابو کی طبیعت کیوں گرتی جا رہی ہے ان کی طبیعت کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور ادھر ہیمنت بیسو سرما نے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے سوشل میڈیا ایکس پر نوین پٹنائک کا ویڈیو جاری انہوں نے کیا ہے ویڈیو میں پٹنائک کے پیر پر نشان کی بات کہی ہے اور کہا کل پانڈین ہاتھوں کو کنٹرول کر رہے تھے آج نوین پٹنائک کے پیروں کو کنٹرول کیا رہا ہے تصویرے دیکھئے پانچ بار کے سی ایم کے ساتھ ایسا برطاو عبود پورو ہے ہیمن تو بسو سرما نے یہ کہا ہے اور دیکھیں کل جو انہوں نے پوست کیا تھا اور اس کی طرف سے انہوں نے بات کیا تھی کیسے ہاتھ کابو کیا گیا تھا اور دیکھیں دوسرا ویڈیو جس میں ان کے پیر سرکار بنانے کا کام پانچوے چرن میں پورا ہوا ہے مگر دیوریہ والوں آپ کا کام پورا نہیں ہوا چٹھا اور ساتھ چرن موڈی جی کو چار سو پار کرانے کا چرن میں ابھی سے کہہ دیتا ہو دیوریہ والوں چار تاری کو سب سات بجے 40 سال میں دیش میں گیا آج سب سے زیادہ بے روزگاری ہمارے دیش میں آج ہے 45 سالوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری آج روزگار ہے چاہے آپ جتنی بھی مہنت سے پڑھائیں لکھائیں شکشت کریں پھر بھی بے روزگاری پورے دیش بھر میں پھلی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج نیتیاں بھاج اپپا کی سرکار بنا رہی ہے جس طرح سے دیش کو چلا مانڈی سے بیجی پی امیدوار کنگنا رناؤت نے چنا پرچار میں پوری طاقت جھوک دی ہے وہ لگاتار چنا سبھائیں اور رالیاں تو کر رہی ہیں ساتھی لوگ سبھائی چنام میں بیجی پی کی بڑی جیت کا دعوی بھی کر رہی ہے ایک طرف تو یہ تپسویوں کی اور جن لوگوں نے اپنا سنگھرش جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے لیول سے کیا ہے ایسی بھات جنت پارٹی ہے اور دوسری طرف یہ کرکٹ اور کون نیتیوں والے جو ہے جو آپس میں لڑ مر رہے ہیں کہ میں پردھان منتری بنوں گا میں پردھان منتری بنوں گا ان لوگوں کو جو ہے وہ بھارت نے ان سکیم سٹرز کو پہچان لیا ہے اور جو انسان نے بھارت کی ترقی کے لیے بھارت کی انتی کے لیے اپنا سارا جیون خبا دیا ہمارے پردھان منتری جی نے اپنا سارا جیون جو ہے ہمارے اتھار کے لیے لگا دیا آج جب ان کو ایک ووٹ ڈالنے کی بات ہے تو نہ گرمی دیکھیں گے نہ یادو نے کیا کھا اس دیش کے پردھان منتری جی تیسری بار پردھان منتری بننا چاہتے ہیں اور مددو کی بات نہیں کھتے اس دیش کا مددہ بیروزگاری ہے اور مہنگائی ہے پردھان منتری جی کیوں نہیں بات کرتے ہیں پردھان منتری کا ایک پسند دیدہ سبجیکٹ بیپاکش کے نیتاؤں کو دھرانا دھمکانا اپنے دل میں شامل کرنا اور جو ان کے دل میں شامل نہیں ہوتے ہیں ان کو جیل بیشنا پردھان منتری کبھی بیسی کو بھی جیل بیش سکتے ہیں لیکن اس جیل بیشنے سے دیش کے دعاؤں کو روزگار مل جائے گا نوکری مل جائے گی کسانوں کی آئی دھگنی آئے گو کوئی یورتی کو لے جس کا زمین ہم نے لکھو آج لاک نوکری ملا نا بھائی نائی ہے تو چھپر رہے بہتر ہوگا نی تو ہم بولیں گے تو پھر تو حالا کی بات ہو جائے پشمانگال کے مطرہ پور میں پدھان منتری موڈی کا ٹی ایم سی پر پراہار اس وقت کی بڑی خبر چار جون کے بات ٹی ایم سی ہتھ کنڈے کی ہوا نکلے گی یہ لوگ آپ کا حق گھس پیٹھیوں کو دینا چاہتے ہیں ٹی ایم سی وکاس کا کام روک رہی ہے کام آج بنگال کے یو آج ملنے والے آو سار یہ گھس پیٹھی چھن رہے ہیں آپ کی جمین جائداد پر وہ لوگ کب جا کر رہے ہیں کنڈرے منتری انراغ تھاکو نے کانگریس پر بڑا بار کیا ہے انہوں نے کہا کانگریس کو موڈی فوبیا ہے کانگریس کو موڈی فوبیا ہو گیا ہے کبھی اپمان کرتے تھے کانگریس کے لوگ اب وہ کبھی رام بھگوان کو بھی کالپنک بتاتے رام سیتو کو نا بنا بنا رام مندر کو کنگریس اور ان کے سہیو کی دل تالہ لگانے کی بات کرتے ہیں اور میں شرمتی پیانکہ گاندی جیسے کہنا چاہتا ہوں موڈی جی نے جو گریبوں کے لئے کیا ہے وہ گریب کا لیان آج تک کوئی نہیں کر پایا کانگریس نے ساٹھ سال تک لوگوں کو ٹھگا گریب ہٹاؤ گریب ہٹاؤ کے نارے دیتی رہی لیکن کبھی گریب بھی نہیں ہٹی لیکن جس گریب کو پکا مکان شوچالیا بجلی کا کنیکشن رسوئی گیس کا سیلنڈر مفت میں اناج مفت میں الاج ملا ہوگا اور پانی اس کے گھردوار تک پہنچا ہوگا اس کے لئے تو موڈی جی ایک بڑا بردان ہے جو عشور ان کے لئے کر سکتا ہے وہ عشور کی کرپا رہی تب ہی سرکار بنی اور عشور کی گرپا سے گریبوں کا کلیان موڈی جی کر پائیں اور کانگریس کے وعدے پر بینگلورو میں افواہ پھیلی ہے مستم مہیلائیں پوسٹ آفیس میں خاتا کھولنے پہنچی ہیں خاتا کھولوانے کے لئے مہیلائوں کی بھیڑ امر پڑی ہے کانگریس کا سالانہ ایک لاکھ دینے کا بادہ ہے پوسٹ ویبھاگ نے افواہ کو غلط بتایا ہے کرناٹ کے بینگلورو میں مہیلائوں کی یہ کتار بینک اکاؤنٹ کھولوانے کے لئے انہیں امید ہے کہ کانگریس مہیلہ نیا گیرنٹی کے تحت ان کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ روپے دے گی اکاؤنٹ کھولوانے کے لئے اس وقت ہوڑ مچ گئی جب یہ افواہ فیلی کہ جو بھی اپنا اکاؤنٹ پوسٹ آفیس میں کھولوائے گا اسی کے اکاؤنٹ میں یوجنا کی راشی آئے گی بینگلورو جنرل پوسٹ آفیس میں مہیلاؤں کا بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لئے الگ سے سٹاف بھی لگائے گئے ہیں حالان کی اپنا اکاؤنٹ کھولوانے کے لئے مہیلاؤں کو کافی مشکت کرنی پڑ رہی ہے سبح 6 بجے سے لے کے لوگ ویٹ کر رہے ہیں پہلے 5 بجے تکا ٹائم دیئے تھے آبی 5 بجے سے نکال 12 بجے تکا ٹائم دے بس اتنا ہی بینک ادھیکاری نے صاف کیا ہے کہ انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک اکاؤنٹ سکیم دو سال پہلے لگو ہوا ہے اس کا کانگریس کے مینیفیسٹو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن مہیلائی یہاں اپنا اکاؤنٹ کھلوا رہی ہے اور بانگلورو سے ہمارے ساتھ ہمارے سمادت واجی اللہ جوڑ گئے فون لائن پر ان سے بات کرتے ہیں واجی اللہ یہ جو افواہ ہے وہ کس طرح سے پھیلی اور ابھی کیا ہو رہا ہے اس کو لے کر بسکلی افواہ اس وقت پھیلی جب راہول گاندی نے بیان دیا تھا روپے لوگوں کے اکاؤنٹ میں آج دیں گے ایک جولائی کو تو اسی بہانے سے لو عورتیں اکھٹا ہوئی جنرل پوسٹ آفیس کے پاس کہتے ہوئے کہ کانگریس کی سرکار آئے گی اور تب یہ یوج چھالو ہو جائے اور اسی لیے وہ سب اپنے آکاؤنٹ بنانا شروع کر دیے اور اسی کے چلتے ہوئے جیسے آپ نے کہا کہ پوسٹ آفیس آلوں نے بھی ایک ستاف بجاری کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو دیلے ہو رہا ہے وہ اسی کاران سے ہو رہا ہے کیونکہ ان کی capacity ہے سو لوگوں کی سو لوگوں کی اکاؤنٹ کو نے کی اس سے پہلے کبھی اتنے لوگ کبھی آئے نہیں اور اکاؤنٹ کو لے تو یہ رومر چلتے ہوئے انہوں نے ایکس سٹاف بھی لگائی ہے اور انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ کل آنے اور انہوں نے یہ لاکھ روپے ملیں گے حالا کہ یہ افوا ہے